بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین و ناظرین اگر کسی انسان کے قلب کے اندر حب دنیا موجود ہو دنیا کی چاہت کے اندر ہر وقت اس کا دل لگے رہتا ہو اور اس کے دل خواہشات نفس کے نرگے کے اندر ہر وقت جکڑا رہتا ہو اور دل دنیا کی چاہت ہی کے اندر لگا رہتا ہو لیکن انسان چاہتا ہو کہ مجھے اللہ کی محبت کا نور نصیب ہو جائے مجھے قربِ الٰہی مُیسر آ جائے مجھے محبتِ الٰہی کا نور مل جائے نورِ توحید کا فیض مل جائے محبتِ الٰہی کا جذبہ اطاحتِ الٰہی کا جذبہ نصیب ہو جائے انسان اگر یہ چاہتا ہو لیکن قلب کے اندر حبِ دنیا نے جڑ پکڑ کی ہو تو اس کے لئے ایک بہترین وظیفہ ہے کہ جو انسان کو اللہ کی محبت کا نور عطا فرما دیتا ہے اس سے قوتِ ایمانی پیدا ہوتی ہے اخلاص پیدا ہوتا ہے لِلہیت پیدا ہوتی ہے محبتِ الٰہی کی جذبات بڑھتے ہیں اطاحتِ الٰہی کی جذبات بڑھتے ہیں اور وہ وظیفہ کیا ہے سورِ اخلاص کا پڑھنا ہے آپ اس وظیفے کو اس انداز میں پڑھیں کہ سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درودِ پاک پڑھیں اس کے بعد چالیس مرتبہ سورِ اخلاص شریف کو پڑھیں اور پھر آخر میں گیارہ مرتبہ درودِ پاک پڑھیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کریں انشاءاللہ آپ منزلِ مقصود پر ضرور پہنچیں گے حضورِ قرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ سورِ اخلاص دوئے یہ سلسِ قرآن یعنی قرآن کا تیسرا حصہ ہے اس کی تلاوت سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اس کی محبت سے جنت واجب ہو جاتی ہے ایک انساری صحابی جو کہ مستدِ قباح کے اندر امامت کے فرائض سر انجام دیا کرتے تھے وہ جب بھی نماز کے اندر قرآن فرماتے تھے تو سورت اخلاص پڑھتے اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ کوئی اور سورت ملاتے تھے تو بعض صحابہ اکرام انہیں بار بار یہ گزارش کرتے کہ آپ اگر سورت اخلاص پڑھتے ہیں علام شریف کے بعد تو بس اسی پر اقتفاہ کر لیا کریں اس کے بعد کوئی اور سورت ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی یا اگر اور کوئی سورت پڑھنی ہے تو اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے دونوں میں سے ایک کو جائز کر لیں سورت اخلاص پڑھ لیا کریں اسی پر اقتفاہ کر لیا کریں اور دوسری صورت پڑھنے کی پھر ضرورت نہیں ہے اگر دوسری پڑھتے ہیں تو پھر بھی آپ صورت اخلاص کو ساتھ ملا لیتے ہیں تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ نے مجھ سے امامت کرانی ہے تو میں تو اسی طرح پڑھا کروں گا صورت اخلاص کو میں ضرور پڑھا کروں گا اگر آپ پسندنے ہی فرماتے تو کسی اور کوئی امامت کے لئے متخف فرمالیں تو چونکہ ان کے ساتھ جتنی بھی صحابہ اکرام رضواللہ تعالیٰ اجمعین سب سے افضل اور بہتر ہیں تو وہ بھی کسی اور کوئی امامت کے لئے پسند نہیں فرماتے تھے ایک دفعہ آقا علیہ السلام مستد قبا کے اندر تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر بعض صحابہ اکرام نے یہ بات پیش خدمت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب بھی امامت کراتے ہیں تو صورت اخلاص کو ہر رکعت کے اندر جب بھی قرد کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ہر صورت میں پڑھتے ہیں جب کے ساتھ کوئی اور صورت بھی پڑھ دیتے ہیں یا پہلے صورت اخلاص پڑھتے ہیں بعد میں کوئی اور صورت پڑھ دیتے ہیں تو ہماری ان سے گزاری ہی ہوتی ہے کہ آپ ایک ہی پہ ایک اتفاہ فرمایا کریں تو آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ وہ کونسی چیز ہے جو آپ کو مانے رکھتی ہے جو یہ بات کہہ رہے ہیں اس چیز سے اور وہ کونسی چیز ہے جو آپ کو بھارتی ہے اس جذبے سے اور اس جذبے کی طرف آپ کا دھیان اور توجہ کراتی ہے اور اس جذبے کی طرف وہ بھارتی ہے کہ آپ صورت اخلاص ہی پڑھیں تو انہوں نے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صورت اخلاص سے محبت ہے میں اسے معبوب رکھتا ہوں میں اسے محبت کرتا ہوں اس لیے میں بار بار صورت اخلاص کو پڑھتا ہوں تو میرے آقا علیہ السلام نے اشانت فرمایا کہ اگر تو سور اخلاص سے محبت رکھتا ہے تو اس کی محبت تجھے جنت کے اندر ضرور پہنچائے گی اس لیے انسان اگر چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت کا نور قلب کے اندر بیٹھ جائے قوت ایمانی میسر ہو نور توحید میسر ہو محبت الہی میسر ہو قرب الہی میسر ہو اطاعت الہی میسر ہو میرا دل دنیا کی جمیلوں سے نکل جائے اور مجھے اللہ کی معرفت رسیب ہو جائے تو آپ اس وظیفے کو پڑھئے انشاءاللہ آپ منظر مقصود تک ضرور پہنچیں گے